ایسا ہی ہے جیسے گھر میں جب کھٹمل آگئے پانچ چھے آپ اس خوش فہمی میں ہوتا ہوں کہ ٹوٹل پانچ کھٹمل ہیں میرے گھر میں کل میں ان کو ختم کر دوں گا اور میرے گھروں سے کھٹملوں کے جنازے جب اٹھیں گے تو میرا گھر کھٹمل لیس ہو جائے گا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے بھائی کبھی ایسا ہوا آپ ذرا کل جا کے ان پانچ کھٹملوں کو مارو گے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کھٹملوں نے آپ کا کلام سن لیا ہے اور اتنی سپیڈ سے انہوں نے فیملی پلیننگ والوں کے جذبات کو مجروع کیا ہے کہ تم جتنے کھٹمل مارو گے ہر کرسی سے کھٹمل نکلے گا کھٹمل کے ساتھ یہ ہوتا ہے ایک دفعہ کھٹمل گھر میں گھز جائے ایسی کی تیسی مار مار کے تھگ جاؤ گے آپ کا جنازہ اٹھے گا کھٹمل گھر سے ختم نہیں ہوں گے ابھی میں کسی کے گھر گیا تو وہاں ہمارے ایک دوست بھی میرے ساتھ تھے ان کو ایک کھٹمل نظر آ گیا اورے بھائی وہ ایسا بھاگے ہیں وہاں سے ہم بٹھا رہے ہیں بیٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں نہیں اس گھر میں کھٹمل ہیں کہہ رہے ہیں میں ایک دفعہ کھٹملوں سے جہاد کر چکا ہوں اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں ایک بھی چپک گیا نا میرے گھر میں دوبارہ چلا گیا بس کہہ رہے ہیں بھائی یعظہ بے جان اور واقعی ایسا ہی ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کھٹمل جھٹمل جہاں نظر آئے جان سے مار دو کیونکہ اگر اس کی شادی ہو گئی نا آپ کے گھر میں کھٹمل کی تو بس پھر جو انڈے بچے سپیڈ سے نگلیں گے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے اتنی سپیڈ سے انڈے بچے نکالتا ہے کہ آپ پاگل ہو جاؤ گے مار مار کے تھک آپ سمجھو کہ میرے گھر میں ٹوٹل سو کھٹمل ہیں کوئی بات نہیں میں اب یہ سو کھٹمل کل تک ختم ہو جائیں گے یہ نہیں پتا بھائی جب کل تک سو کھٹمل ختم ہوں گے تو ایک لاکھ پیدا ہو چکے ہوں گے آپ سو کو مار کے خوش ہو رہے ہو اس کا کھٹمل گھر میں پیدا ہو جائے پورے گھر کو آگ لگا دو بس اب اور کوئی طریقہ نہیں سب کو گھر سے باہر نکالو آگ لگا دو کافی دیر جب آگ لگی رہے گی اس کے بعد پھر دوبارہ ڈسٹیم پر اور یہ سب کچھ کراؤ تو شاید کچھ بخشش ہو جائے ورنہ نہیں کھٹمل ختم ہوتا بھائی یا وہ تمام چیزیں ہی گھر سے نکال دو جس میں کھٹمل کارپٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں اور خود بھی گھر سے نکل جاؤ کیونکہ آپ کی جیبوں میں گئے بھی ہوں گے آپ کے پتہ نہیں کہاں کہاں گھسے بھی ہوتے ہیں یہ کھٹمل شیئر اور سبسکرائب میرا دین و ایمان اسلامی چینل